تو آج ساڑھے چار بجے ایل جید سے ملیں گے اروند کیجریوال اوپرا جپال کو استیفہ سوپیں گے اروند کیجریوال اس وقت کی بڑی خبر نئے نیتا کا نام سوپ سکتے اروند کیجریوال آج دلی کا نیا سی ایم تیہ ہو سکتا ہے اوپرا جپال سے آج شام ساڑھے چار بجے ملاقات اروند کیجریوال کی ہوگی اس ملاقات پر نظر رہے گی اور اپنا اسطیفہ اپرا جبال کو شام کو سونپیں گے اور نئے نیتا کا نام لے کر پہنچ سکتے ہیں اروند کے جوال اس سے پہلے صبح گیارہ بجے آپ ودھائک دل کی بیٹھا ودھائکوں سے بات ہوگی چرچہ ہوگی نام پر منتن اور انتر مہر کون ہوگا دلی کا اخلام اگلا مکہ منصری اس پر لگ سکتی ہے آج مہر اورویند کے جوال آج شام کو اسطیفہ دیں گے اور اس کے بعد نئے نام کا اعلان ہو جائے گا اس وقت یہ بڑے خبر آ رہی ہے اور تمام طرح کی پولٹیکل ریاکشنز آ رہے اس بیش منوشتیواری اور تاریخ انور کیا کہہ رہے ہیں اس پر لے ماملے پر سنواتے ہیں آپ کو کوٹ نے ہٹا دیا تب یہ ناٹک کر رہے ہیں دیکھو دیکھو میں اسطیفہ دے رہا ہوں دیکھو میں اسطیفہ دے رہا ہوں تو یہ جو فرجی وارے کا جو سب سے بڑا چہرہ ہو سکتا ہے اس کا نام ہے اربین کےجریوات باپنے باپ کبھی کوئی میں بھی نا میں اتنا سینیما دیکھا ہوں اتنا سینیما کیا ہوں اس سے بڑا کوئی ایکٹر نہیں ہو سکتا جس پرکار سے یہ پلٹتا ہے اچانک سے جنتا کو بھرمیت کرنے لگتے ہیں دیکھا جائے تو ان کو یہ سمیدانی کا دیکھار ہے اور ایک پارٹی کے موکھیا ہونے کے حیث سے وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں اور میں نے اس مطلب کہ اس میں کوئی تحانی یا سمیدانی کلچن ہے ہر پولٹیکل لیڈر ہر لائن دیتا اپنی پارٹی کا فائدہ چاہتا ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ویروتی جہاں اربیند کیجریوال کے استیفہ دینے کے فیصلے پر سوال کھڑے کر رہے ہیں وہیں آم آدمی پارٹی ان کی تاریف میں کسیدے پڑ رہی ہے کیا کچھ کہا ہے آم آدمی پارٹی کی اور سے آپ کو سناتے ہیں اربیند کیجریوال رام نہیں ہے رام تو بھگوان تھے بھگوان رام کے بھکت ہنومان اور ہنومان کے بھکت اربیند کیجریوال جی ہیں وہ تو رام سے تلنا نہیں کی جا سکتی مگر جس مریادہ کے نام پہ ستیوگ میں بھگوان رام نے اپنا سنگھاسن چھوڑا تھا آج ایسا ادھارنگ دکھ رہا ہے کی ایک مریادہ کے نام پہ ایک نیتکتہ کے نام پہ ایک جنتہ کے ہاتھ میں اپنی پوری کی پوری باغڈور دینے کے نام پہ اربیند کیجریوال نے اسطیفہ دیا ہے اور اربیند کیجریوال جی نے کہا ہے جنتہ واپس بٹھائے گی تو اس کورسی پہ بیٹھوں گا ورنہ اس کورسی پہ نہیں بیٹھوں گا مکہ منتری رہتے ہوئے بھی لگاتار سنگرش کیا ہو لوگوں کو مفت بجلی دی ہو پانی دیا ہو اسپتال دی ہو سکول دی ہو محلہ کلنک دی ہو بزرگوں کو مفتی تیاترہ دی ہو مہیلاؤں کو مفت بس تیاترہ دی ہو ایسے مکہ منتری کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ساری طاقت لگا دی آج لوگوں کے مند میں بہت نرازگی ہے کہ ایک ایماندار آدمی کے پیچھے پوری کی پوری کینڈر سرکار پڑ گئی اور اس بیچارے کو جیل تک لے کے گئے اور وہ آدمی جب جیل سے باہر نکلا تو اس نے ستہ کا سکھ نہیں بھوگا اس نے کہا کہ میں اب جنتہ کی عدالت میں جاؤں گا جب تک جنتہ نہیں کہے گی تب تک اس مکہ منتری کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گی آپ کو سمجھاتے ہیں مستار کے ساتھ بیٹھے چھ مہینے میں ایسا کیا کیا گھٹا ہے جس ورہ سے آج سی ایم کے جیوال اپنا پد چھوڑ رہے ہیں ڈلسل اروند کیجریوال کو 21 مارچ کو گرفتار کیا گیا تھا شراب گھوٹالا ماملے کو لے کر 177 دن وہ جیل میں رہے ہیں اور 13 ستمبر کو سخت شرطوں کے ساتھ انہیں سپریم کورٹ سے بیل ملی اور 15 ستمبر اور اسطیفے کا اعلان کیا گیا تھا 17 ستمبر یعنی آدھ اپنا سی ایم پد وہ چھوڑ دیں گے اور ڈلی کا اگلا سی ایم کون ہوگا اس کو لے کر تمام طرح کے سپیکیلیشنز ہیں کیاس لگنے کئی ناموں کی دعویداری سامنے آ رہی ہے تو اس بیچ یہ چھے بڑی تصویر ہیں اب تک کہ گھٹنا کرم کو درشاتی ہوئی اب کس کو کمان ملے گی ڈلی کی اس پر نظر لگاتار ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال یہاں کے بعد ہریانہ چڑاؤں میں اتریں گے پرچار کے یدھ میں اتریں گے اور ڈلی میں فلحال اسطیفہ دے کر کے ویکمان کسی اور کو سوپنے جا رہے ہیں آج ایس پورے گھٹنا کرم پر زینیوز کی نظر بنی ہوئی ہے پلپل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو اروند کیجریوال کا جو اسطیفہ ہونے جا رہا ہے اس کے کیا معنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پورے اس پورے معاملے کو ڈیکوڈ کرنے کے آپ کے لئے کوشش کرتے ہیں ایل جی کی شکتی اور کام میں بادھا کا یہ مدہ اسے آگے اٹھانے کی کوشش اور خود کو ایماندار پاک ساپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اروند کیجیوال پنجاب میں ریکارڈ نوکری کا مدہ بنائیں گے اس مدہ کو اٹھائیں گے ساتھی کجیوال کمیشن الیکشن کا ایک پانچ بار ریزن آ رہا ہے پنجاب میں ستھائی نوکری کو مدہ بھی اٹھایا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان تمام مدہوں کی کئی سارے مدے ہیں جو کہ جیوال کے ملے مشن الیکشن میں نظر آ رہے ہیں اس میں ایل جی کی شکتی کام میں بادھا کا مدہ سب سے پہلے ہے سب سے آگے مدہ خود کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش بھی اس میں شامل ہے تو مفت بجلی پانی جو کہ ان کا ایک بڑا چنہ ویدعو رہا ہے یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اسے جاری رکھیں گے لیکن جنتہ انہیں دوبارہ سے چن کر کے بھیجیں